پاکستان سے ایک بڑی خبر راج پاکستان آزادی کا جشن منا رہا ہے لیکن وہاں تختہ پولٹ کا ڈر بھی ستا رہا ہے رائدون اسلام آباد زنجیروں میں جھکڑی دیکھ رہی ہے دراصل عمران خان نواز سرکار کے خلاف آزادی مارچ نکالنے والے ہیں اور طاہر القدری نے قرانتی مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے چھاونی میں تبدیل ہوا اسلام آباد موبائل فون بند وائلس سیوہ سنہ کے حوالے اسلام آباد سرکار چودہ اگست یعنی پاکستان کے سوتنترتہ دیوست کا حوالہ دے رہی ہے لیکن دیرودھیوں کا آروفے کی سرکار در گئی ہے دراصل تحریک انصاف پارٹی کے نیتا عمران خان اسلام آباد میں آزادی مارچ نکالنے والے ہیں ان کا آروفے کی دوہزار تیرہ کے اچناو میں کم سے کم پینتیس سیٹوں پر کھولیام بوٹوں میں گڑھ بڑی کی گئی جس میں سینئر جج ادھکاری اور چناو ادھکاری کے شامل ہونے کا آروف لگائے گیا ہے ان کی مانگ کے باوجود کیول دس سیٹوں پر پھر سے ووٹنگ کر آئے گئی اس لیے کہ ویروت میں عمران خان مارچ نکالنے والے ہیں پی ایم نواز شریف نے اسے ٹالنے کے لیے پرستاو رکھا کہ تین صدر سے اس کی جانچ کریں گے جس میں سپریم پورٹ کا ایک جج بھی ہوگا عمران نے پیشکش کھاریچ کر دی دوسری طرف دھرم گروہ تاہیر القادری کے سمر تک بھی سڑکو پر اترنے والے ہیں خوفیہ ایجنسیوں کا نمان ہے کہ اگر مارچ نکلا تو ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کے شامل ہونے کی امید ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز اپنے استطعتو کے لگ بک سالے چھے دشکوں میں استطعتو کی سب سے بڑی لڑائی لڑا ہے پاکستان اور اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارت پاک معاملوں کی جانکار ریٹائیٹ کرنل دانویر سوگت ہے آپ کا کرنل دانویر آج کے بعد کیا ہوگا پاکستان کا مستقبل یعنی بھاوش دیکھیں پاکستان میں ہسٹری دوبارہ سے اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے انیس سو ستتر انیس سو چھہتر میں اسی پرکار سے جنرل زیاو الحق نے زلفیکار کو ایڈوائز کیا تھا کہ آپ الیکشن میں چلے جائیے الیکشن ہوئے اور آئی ایس آئی اور ملٹری سپورٹڈ جو تنظیمیں تھیں ان کے تھرو انہوں نے الیکشن لگایا کہ بہت میسیو رگنگ ہوئی ہے اور اسی کی آڑ لیتے ہوئے وہ ستتہ پہ کعویز ہوئے اور اس پرکار سے ملٹری کی دخل اندازی انیس سو اٹھاسی میں انیس سو تیرانوے میں انیس سو ننیانوے میں یہ ہوئی ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب بھی کبھی سیویلین حکومت جیادہ اکثریت سے جیادہ مضبوطی سے آتی ہے اتنی ہی جو جور شور سے ملٹری اور آئی ایس آئی اپنا ایفرٹس لگاتی ہے کہ کس پرکار سے اس کی چھویل کو دھومل کیا جائے کیا آپ یہ سنکے دے رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں نقلی جمہوریت ہے یعنی نقلی لوگتنٹر ہیں ڈیموکرسی صرف کہنے بھر کے لیے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی سینے تختہ پلٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں مارشل لال آگو ہو سکتا ہے دیکھیں ستہ کی جو پوری پکڑ ہے چاہے وہ آگے آپ کے فیس پہ کوئی بھی ہو وہ پوری رہتی ہے جنرلوں کے ہاتھ میں اور اب وہ چاہے ستہ پلٹ کریں یا نہ کریں لیکن دور انہی کے ہاتھ میں رہتی ہے اور ان کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ یہ پچھلے کچھ دنوں کی حرکتیں دیکھیں آپ جو سیکوینس آف ایوینٹس دیکھیں نواز شریف ہندوستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن ملیٹری نہیں چاہتی کی پاکستان کی دوستی ہندوستان سے ہو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے حکمران ہندوستان سے دوستی کریں گے تو کشمیر کا مدہ جو ان کے لیے بہت اہم ہے وہ کہیں سیبوٹاج ہو جائے گا کہیں وہ سائیڈ لائن ہو جائے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ملیٹری کی خود کی ریلیونس جو ہے وہ کوشن مارک میں آ جاتی ہے تو اس پرکار کے کئی سارے سوال ہیں جس سے کی ملیٹری اور نواز شریف ایک دوسرے کو آئی ٹو آئی نہیں دیکھتے ہیں اور پروبیبلی یہ جو پوری کارگائی ہے قادری کی اور عمران خان کی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آئی ایس آئی اور ملیٹری سپورٹے ڈیمانسٹریشن اور یہ جو انریسٹ ہے یہ ان کی طرف سے فیول کیا گیا ہے لیکن ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ عمران خان اور طاہر القادری کے پیچھے پاکستان کی جو تتھا کتھت ریڈیکل فورسز ہیں وہ بھی ہیں اب مجھے یہ بتائیے یہ سیچویشن کتنی زیادہ الارمنگ ہے کیونکہ عمران خان نے پچھلے ایک سال میں جس طریقے سے مخالفت کی ہے نواز شریف کی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں کیندر اور صوبے میں بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ڈیفرنسز آ گئے ہیں اور ان ڈیفرنسز کی وجہ سے جو الگ الگ صوبے ہیں وہاں پر الگ الگ طریقے کے ویروت پناپ رہے ہیں پچھلے کئی دشکوں سے پناپتے چلے بھی آ رہے ہیں کیا پاکستان میں گریہیوت کی حالات بن گئے ہیں اگر بن گئے ہیں تو ہندوستان کے لیے کتنا خطرناک ہے دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی وڈمنا ہے کہ پاکستان میں آپ کو پاکستانی نہیں ملے گا وہاں پر آپ کو سندھی ملے گا بلوچی ملے گا پتھان ملے گا اور پنجابی ملے گا اور انہی کے آپس کے بیچ میں کافی زیادہ انتر ویروت ہے اور یہ سیچویشن دیفنیٹلی الارمنگ ہے انڈیا کے لیے الارمنگ اس لیے ہے کہ اگر وہاں پر گریہیوت ہوتا ہے تو اس کا سپل آور آنا لازمی ہے بہت شکریہ آپ کا میڈلن البرائٹ پور ودیش منت بھی ہوا کرتی تھی امریکہ کی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان is a migraine پاکستان ایک سردرد ہے اور ہندوستان کے لیے ابی شاہ پیئے کہ پاکستان اس کا پڑوں سے